26 جولائی کو یہ سیٹیفکیٹ پی ٹی آئی کا جمع ہو چکے ہیں تو ورکنگ ڈیز کلکولیٹ کریں تو وہ 6 اگست تک ڈیٹ لائن بنتی ہے تو 6 اگست تک اگر الیکشن کمیشن نے یہ کمپلائنس ریپورٹ جمع نہ کرائی فیرس نے آویزہ نہ کی تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی اب قانون سازی تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ دیں کہ ہوگی یا نہیں ہوگی تو کیا آپشن ہوں گے سپریم کورٹ کے پاس اچھا مدیولا جان صاحب ہم دیکھتے ہیں ماضی میں بھی اس طرح کا جب کوئی معاملہ ہو تو عدالت بھی تھوڑا رسٹین کا مظاہرہ کرتی ہے کہ ہمارا ڈیٹیل جیجمنٹ آج ہے تو ڈیٹیل جیجمنٹ سپریم کورٹ پہلے جاری کرے گی اور بظاہر جو الیکشن کمیشن نے گائیڈنس کے لیے درخواست دی ہے وہ بھی میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی ریٹن جو ہے وضعات دی جائے گی جو الیکشن کمیشن نے گائیڈنس کے لیے درخواست دی ہے اور یہ ڈیٹیل جیجمنٹ جاری ہوگی اب ڈیٹیل جیجمنٹ کب ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں سٹیٹس کو بھی رہ سکتا ہے اور یہ سٹیٹس کو جو ہے یہ نہ پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ ہے نہ اور پرابلم حکومت کے لیے کہ ٹائم کم ہے وقت کم مقابلہ سخت ہے اور اصل چیز ہے جو ساری اس چیز کی کنٹورسی میں جو جس دن سے یہ مخصوص نشستوں کا ماملہ وہ ہے کانسٹویشن امینڈمنٹ اور کانسٹویشن امینڈمنٹ کے ساتھ جوڈیشل پیکج جڑا ہوا ہے اور جوڈیشل پیکج کے ساتھ ہر جائج کے تین تین سال ریٹائرمنٹ ایج بڑھ جائے گی ان کا ٹینور بڑھ جائے گا اور جو مین بینیفیشری ہیں وہ چیف جستہ پاکستان کازی فائیسہ ہوں گے جو جن کی ریٹائرمنٹ پھر تین سال کے لیے موخر ہو جائے گی تو تین سال حکومت کے لیے بڑی آئیڈیل وہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کی گارنٹی کے لیے جس سے کازی فائیسہ رہے ہیں تو وہ یہ اس چیز میں جو مین میرا خیال ہے کہ عدالت بھی پہلے ڈیٹیٹ جنجمنٹ جاری کرے گی اچھا یہ جو قانون لائے جا رہا ہے اس قانون کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ جس سے آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت اس قانون کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر محصر کر کے آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے دیکھیں اس میں یہ اگر آپ ترمیم دیکھیں اور جس سے جمال مندخیل کا نوٹ بڑے قریب قریب دونوں کا معاملہ ہے اس نوٹ میں ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل میں جو آزاد راکین شامل ہو گئے وہ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتے یہی بات جس سے جمال مندخیل نے بھی نوٹ میں کی ہے اب یہ اکتالیس لوگ ہیں اگر یہ اکتالیس لوگ پی ٹی آئی میں نہیں جاتے اور سنی اتحاد کونسل میں ہی رہتے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کو تو ریزارف سیٹیں نہیں مل سکتی اکتالیس جو ہیں یہ مال غنیمت پھر پیپس پارٹی نون اور دوسری جماعتوں میں تقسیم ہو گئے اچھا سنی اتحاد کونسل میں اگر یہ اکتالیس لوگ رہتے ہیں تو ان کو ریزارف سیٹیں کیوں نہیں مل سکتی دیکھیں سنی اتحاد کونسل کو تو یہی تھا نا کہ ان کو نہیں مل سکتی سپریم کورٹ کی جیجمنٹ میں تو نہیں ہے کہ ان کو مل سکتی نہیں کیونکہ اس میں وجہ شاہ جے بتائی گئی تھی کہ سنی اطاعت کانسل نے بطور پارٹی الیکشن نہیں لڑا وہ ایک ریجسٹرڈ پارٹی ہے لیکن الیکشن پارٹی نہیں تھی اور بعد میں اگر کوئی شامل ہو بھی جاتا ہے تو اس کو مقصود نشہ سلس پارٹی کو نہیں مل سکتا بلکل وہی بات ہے اب یہی سنی اطاعت کانسل جو اس وقت حکومت اور جسے جمال جسے قاضی فیصہ کا نوٹ وہ ایک ہی پیج بھی ظاہر لگ رہا ہے اور الیکشن کمیشن بھی قریب قریب ہے تو یہ پوری کلکولیٹڈ موو ہے کہ اگر جسے جمال کا نوٹ یا یہ جو بل ہے یہ ایکٹ بن جائے تو اس میں اتنے نمبر ہو جائیں گے کہ ہم کانسلوشن امنڈمنٹ کا پائیں گے اور ساری جو مسئلہ ہے وہ کانسلوشن امنڈمنٹ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو نیا قانون اگر منظور ہو بھی جاتا ہے تو کیا سپریم کورٹ اس قانون کے تابع ہو جائے گی اس کو تسلیم کر لے گی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر محصر ہو جائے گا یا یہ قانون بھی چیلنج ہو گا اور اس کے اندر کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس قانون کے اوپر آئینی طور پر اور قانونی طور پر دیکھیں یہ سیدھا سادھا قانون بن رہا ہے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر اٹیک ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اس طریقے سے اگر عدالت سمپل لیجلیشن سے ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ایک طرف سپریم کورٹ جو ہے وہ ججمنٹ دے گی دوسری طرف حکومت جو ہے وہ سمپل مجالٹی تو اس کے پاس ہے وہ قانون سے اس کو اوپر ٹرن کر دے گی تو پھر یہ سسٹم کیسے چلے گا آپ سمپل لیجلیشن سے کیسے کر رہے ہیں دوسرا ہے آپ ماضی سے اطلاع کر رہے ہیں ماضی میں ایک رائٹ تو آپ کریئٹ کر سکتے ہیں رائٹ سلب کرنے کا کیسے ماضی میں یہ جو رسپورن جو پاکستان میں ہے یہ بات ہو رہی لیکن نیب کے قانون کو پچاسی سے لاگو کیا گیا وہ کیا گیا تھا تو اس میں رائٹ یہ تھے کہ رائٹ کی کسی کا یہ تو نہیں نہ کی کسی کے رائٹ کو سلب نہ کی اب یہ جو رائٹ ماضی سے اطلاع ہو گا تو اس میں تو لوگوں کے رائٹ سلب ہوں گے جو اس قانون میں اس میں اور اس میں فرق ذرا ڈیفرنٹ تھا ہر یہ چیزیں آئیں گی سامنے اور یہ ویسر بھی ابھی یہ تیع ہونا ہے کہ یہ آئین کی تشریح کی تھی سپریم کورٹ نے یا الیکشن ایکٹ بلکل اور آئین انہوں نے تو کانسلوشن لینس سے چیزوں کو دیکھا ہے آپ اس کو سمپل لیجلیشن سے کیسے اس کو ورٹن پوری جیجمنٹ کو کر سکتے ہیں لیکن ان حالات میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ چیف جسٹس کازی فائیسہ نے اپنے آپ کو کلیر کرنا چاہیے اور جب تک وہ خاموش رہتے ہیں تو یہ جو کرائیسز ہے ملک میں یہ مزید بڑھے گا ان کو چاہیے کہ اپنی سٹیٹمنٹ جاری کریں اور پھر سٹیٹمنٹ میں کہیں کہ جی میں کوئی ایکسینشن میں جو وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہو جس طرح انہوں نے حکومت کو کنوے کی ہے جب یہ بات ہو جائے گی تو پھر کرائیسز کافی کام ہو جائے گا پھر حکومت بھی جیوریشن پیکیج کے لیے زیادہ ایکسٹ نہیں کریں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی کلیریفکیشن مگر سپریم کورٹ کا ایک جج کلیریفکیشن کیسے دے سکتا ہے ایک ججمنٹ پہ دو دو کلیریفکیشن آجی ہیں پریس لیزیں آئی ہیں پریس لیزیں آئی ہیں اور لیاقت علی چٹھا کمیشنر آلپنڈی کے ازمات پہ ویڈیو انٹرویو بجے دیا جی اس سے بڑا کرائیسز اب کیا ہے جس کی وجہ سے سارا مسئلہ بنا ہوں لیکن اس وقت کرائیسز ہی صرف کانسلویشن امینڈمنٹ اور جیوریشن پیکیج اور جیوریشن پیکیج کے ساتھ پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ جسیس قاضی فیض صاحب کو کرتین سال مل گئے ہمارے لیے مشکلات ہیں اور حکومت اور سسٹم سمجھ رہا ہے کہ اس کی گارنٹی کے لیے کائیس صاحب کے تین سال آگے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ قانون سازی کا جو عمل شروع کیا گیا ہے یہ شاید صرف دباؤ بڑھانے کے لیے ہے کہ تفصیلی فیصلہ جلد آئے اور نظر ثانی کا بینچ جلد بیٹھ جائے اور نظر ثانی کا فیصلہ جلد ہو جائے کوئی اگر نظر ثانی کا بینچ بیٹھ گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ججز جو ہے ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں دو تین ججز پہ ہوگا میں بھی پیشی دفعہ جو ججز سوئنگ وارٹ جن کے تھے وہ ہوگا کوشی کے ان کو دوبارہ صرف جس سے جمال کی نوٹ پہ لائے جائے لیکن میرا نہیں کھال کہ چیزیں اتنی کھل کے آگئی ہیں بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ تین ججز جائے جائے لیکن سب سے امپورٹن یہ ہے کہ قادی فیصل صاحب جو ہے وہ ملک کے لیے بہتری کے لیے اپنے آپ کو کلیرفائی کریں کہ جی یہ جو کانسٹیوشن امینڈمنٹ اگر ہوگی تو میں بینیفیٹ لوں گا یا نہیں لوں گا وہ اگر وہ کلیر کر دے دیں تو پھر یہ سارا کرائیسل ختم ہوگی بارال کانسٹیوشن امینڈمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اس تمام معاملے کے سب سے بڑی فریق پاکستان تاریخ انصاف ہے پروگرام کے اگلے سیکمنٹ میں ہم آج سب موجود ہوں گی پی ٹی آئی کی رانماز شاندانہ گزار ویلکم بیک پروگرام صحافی میں بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو ملنے والی مقصود نشستوں کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہیں اور اب پارلیمنٹ کے طرف سے نئے قانون سازی کے اعلان کی ایک کامیٹی نے نئے مجموزہ ڈرافٹ کو منظور بھی کر لیا اب یہ معاملہ حکومی اسمبلی میں جائے گا اور بظاہر جیسے کہ ہم پہلے حسنات ملک سے ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے مقصود نشستوں کے فیصلے کو غیر محصر کرنے کی ایک کوشش کر رہی ہے کہ صد تک کامیاب ہوگا وہ تو حسنات ملک نے آپ کو بتا دیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تاریخ انصاف کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار بہت شکریہ شاندانہ آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب اگر یہ قانون منظور ہو بھی جاتا ہے جو بتا ہے چھے اگست سے پہلے پہلے ہونا ہے تو کیا حکمت امنی ہوگی پی ٹی آئی کیا کرے گی واپن سپریم کورٹ جائے گی یا آرڈر پر عمل درامت کے لئے ہائی کیوٹ جائے گی کیا ہوگا کیا ہوگا شکریہ مطیلہ جان صاحب بلانے کا شو میں جو پہلی بات میں خود بھی وکیل ہوں بوجی جو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی ایسا قانون بنا نہیں یا دنیا میں کومن لاؤ میں جس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہو وہ ہوگا تو پروسپیکٹیو ہی یعنی مستقبل سے اس کا اطلاق ہوگا ماضی سے بہت مشکل ہے اور ویسے آئین میں بھی اس کا ذکر تو ہے لیکن نیپ قانون کا تو ہوا تھا جی نیپ میں تو یہ بھی کمنمنٹ ہوئی ہے کہ جو مالدار لوگ بیٹھ ہیں ہمارے ٹائپ نورت ٹائم مالدار اسیمبلی میں تو اگر ہم پچاس کروڑ سے کم کی چوری کرے تو وہ نیپ کا کیس نہیں ہو سکتا وہ کوئی اور دیکھے گا تو پھر تو ہونا چاہیے کہ سارے پاکستان کے لئے پاکستان پینل کورٹ میں بھی یہ کانون آجائے کہ جو پچاس کروڑ سے کم کی چوری کرے گا وہ پھر بچارہ چور نہیں ہے اس کے لئے آپ کو انویسٹگیشن بھی اور وہ کھول لیں اور دیکھیں یہ پاکستان کی آئین کے ساتھ مزاق ہو رہے ہیں وہ چاہے پیٹے آئے کرے نون کرے پیپل کرے لیکن نیپ کے قانون کو تو آپ کے لیڈر عمران خان بھرپور سپورٹ کرتے تھے پچاسی کیا وہ تو لندن کی جائدادیں جو ترانوے چورانوے کے کیسز تھے ان کے اوپر بھی بڑا بولتے تھے تو اب اس قانون میں اگر ماضی سے اطلاق ہو رہا ہے تو آپ کو کیسے اتراز ہو سکتا ہے دیکھیں جس ملک میں اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوتی یا صرف غریب کے اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی ہے وہ پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ ہومن رائز انڈیکس پہ بھی سب سے نیچے ہوگا ٹریڈ پہ بھی نیچے ہوگا انویسٹمنٹ پہ بھی نیچے ہوگا ماضی سے اطلاق کی بات کریں آپ کہہ رہی تھی نہیں ہو سکتا لیکن نیپ میں تو آپ کے لیڈر بھی کہتا رہے ٹھیک ہوا لندن کی جہدادوں کا ساتھ دو جو ترانوے ترانوے کی جہدادیں تھیں تو وہاں پہ تو ماضی پہ نہیں اگر آپ کو وہ یاد ہے تب نیپ سے پہلے تساب بیورو ہوتا تھا اور اگر آپ کو یاد ہے ایک پرٹیکلر کیس ہودیبیا پیپر ملز